بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل ناظرین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ بہت ہی یوزفول اور بہت ہی یونیک ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں ایسے ٹپس آپ کے ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کیے ہوں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی پہلی ٹپ بینہ ٹائم ضائع کیے ناظرین یہ ٹپ ہماری بہت یوزفول اور ایفیکٹیو ہے اگر آپ کے نمک والے باکس میں نمی ہو جائے جس سے نمک بہت عجیب سا لگنے لگتا ہے اگر آپ اس نمک کے باکس میں پانچ سے چھے عدد لانگ ڈال دیں تو اس سے نمک میں نمی نہیں آئے یہ میری عزمودہ ٹپ ہے آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کریں یہ آپ کو بہت پسند آئے گی لیکن اگر آپ نمک دانی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نمک دانی سے نمک نہیں نکل رہا ہوتا کیونکہ اس میں بھی نمی ہو جاتی ہے نمک دانی سے نمی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے لینے ہیں تھوڑے سے چاول ان کو آپ نے اس طرح سے اس نمک دانی میں ڈال دینا ہے اس سے آپ کے نمک میں نمی نہیں رہے گی اور آپ کی نمک دانی سے نمک بہت آسانی سے باہر نکل آئے گا آپ لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی انشاءاللہ ناظرین یہ ٹپ بھی میری بہت زبردست ہے ہم اکثر گھر میں آلووں کو سٹور کرتے ہیں کیونکہ یہ تقریبا ہر سبزی میں ڈلتے ہیں اس لیے ہم ان کو زیادہ لے آتے ہیں تاکہ ہمیں بار بار بزار نہ جانا پڑے دو تین دن کے بعد ان پر جھرییاں سی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس ٹپ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اپنے آلووں کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیے ہیں آلو آلووں میں آپ نے اس طرح سے لسن ڈالنا ہے لسن کو آپ نے اس طرح سے نہیں ڈالنا بلکہ ان کے پارس الگ کر کے ان میں ڈالنا ہے اس طرح سے جیسے میں ڈال رہی ہوں آپ بھی ایسے ہی ڈالیں ایک مہینے تک آپ کے آلو خراب نہیں ہوں گے آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کریں آپ کو اس کا ارزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا ناظرین آج کل مچھروں نے ہم سب کا جینا محال بنا رکھا ہے اور ان سے نجات پانے کے لیے ہم مختلف طریقے عزماتے ہیں کبھی کوئی دوائی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تو کبھی کسی آئل یا کریم کو ہاتھوں اور پیرو پر مل کر ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں آپ کی صحت کے لیے اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہ لگائیں رات کو اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو تو پنکھے نہ چلنے سے مچھروں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں مچھروں کے کاٹنے سے جہاں نیند خراب ہوتی ہے وہیں ڈینگی اور ملیریا کا خطرہ بھی منڈلاتا رہتا ہے لیکن آج میں آپ کو ایک بہت ہی آسان اور بہت سستا نسخہ بتاؤں گی جس پر عمل کر کے آپ ان سے چھڑکارہ حاصل کر سکیں گے اور یہ آپ کی صحت کے لیے بھی خطرناک نہیں ہوگی ان مچھروں سے چھڑکارہ پانے کے لیے آپ نے لینا ہے ایک باول اس میں ایڈ کرنا ہے سرسوں کا تیل ٹو ٹیبل سپون پھر آپ نے لینا ہے ناریل کا تیل وہ بھی آپ نے لینا ہے ٹو ٹیبل سپون ان کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پھر آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس تیل کو اپنے ہاتھوں پاؤں گردن وغیرہ پر لگائیں مچھر آپ کے پاس بھی نہیں آئیں گے آپ بھی مچھروں سے چھڑکارہ پانے کے لیے ایک بار اس تیل کو بنا کر استعمال کریں آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ ناظرین یہ ٹپ بھی ہماری بہت یونیک بہت ہی ایفیکٹیو اور بہت یوسفل ہے اس کو استعمال کر کے آپ کے پیسے اور ٹائم دونوں ہی بھج جائیں گے اس ٹپ کو بنانے کے لیے ہم نے لینا ہے ایک کلاٹ کلپ اس سے ہم کپڑے بھی سکھاتے ہیں اس کے بعد ہم نے لینے ہیں دو عدد چمچ اس کو ہم اس طرح سے اس کے ساتھ لگا دیں گے ریوروین کے ساتھ ایک طرف ہم نے چمچ کو لگا لیا ہے اسی طرح سے ہم دوسری طرف بھی چمچ کو لگائیں گے اب ہم ان دونوں کے اوپر بھی اس طرح سے ریوروین لگائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مضبوط ہو جائے تو یہ دیکھیں ناظرین ہمارا پیارا ساپ انسرٹ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس سے کوئی بھی چیز آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کوڑے بنا رہے ہیں تو آپ اس سے بڑی آسانی سے ان کی سائٹ چینج کر سکتے ہیں ان کو باہر نکال سکتے ہیں یہ بہت یوسفل اور بہت افیکٹیو ہے آپ بھی لازمی ایک بار اس کو بنا کر دیکھیں آپ کو یہ بہت پسند آئے گا انشاءاللہ ناظرین یہ ٹپ بھی ہماری بہت یوسفل بہت افیکٹیو اور بہت یونیک ہے اکثاری اہم فنکشنز میں آرٹیفیشل جلری کا استعمال کرتے ہیں جو بہت خوبصورت لگتی ہیں اور یہ بھاری بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اس جلری کے استعمال سے بعض زفعہ ہمارے کان بہت زیادہ درد کرنے لگ جاتے ہیں یہ بہت تکلیفتہ مرحلہ ہوتا ہے آج میں آپ کو اس کا زبردستہ حل بتاؤں گی جس سے آپ کے کان درد نہیں کریں گے اس کے لئے آپ نے لینا ہے ایک پیاز کا ٹکڑا پھر آپ نے لینی ہے بالیاں یا کوئی بھی ایرنگز جس کو آپ نے فنکشن پر پہن کر جانا ہو اس کو آپ نے اس طرح سے پیاز پر لگانا ہے تاکہ پیاز کا پانی اس کی نوک پر لگ جائے پھر آپ نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ پیاز کا پانی ان پر اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اسی طرح سے آپ نے اس کو پہن لینا ہے اس سے آپ کے کان میں بالکل بھی درد نہیں ہوگا بے شک آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھ لیں آپ کو یہ ٹپ بہت پسند آئے گی انشاءاللہ ہماری روزانہ نئے نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہماری فیملی کا حصہ بننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیلے ایک ان پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئے انوالی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر کے لازمی پوچھیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی